احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم احمد صاحب بہت پیارے انداز سے امجھا رہے ہیں اس کے دو معنی ہیں خاتم کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آئے اس کو بھی اور اس کو بھی جو کسی چیز کو کمال تک پہنچائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں معنی سجدتے ہیں آپ انبیاء میں سب سے آخر پر بھی تشریف لائے اور اللہ نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا اب دین میں کوئی کمی نہیں کہ جس کے لیے بعد میں کسی اور نبی گلوک پیش آئے اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج کے دن تمہارے پر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا اب جب نعمت پوری ہو گئی تو بعد میں کسی اور نبی کی ضرورتی نہیں کوئی چیز ادھولی ہوتی تو کسی اور ضرورت پیش آتی ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پورا کر دیا تو اب نبی کی آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نبی رسال نے اشارت کرمایا میرے بعد تیس جھوٹے نبی آئیں گے ان میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں سچے نبی ہوں مگر وہ جھوٹے ہوں گے ملتا کالیانی انہیں تیس میں سے ایک چنانچہ اس آجیز کے آج کے بیان کی کا عنوان مرزا کی کہانی اس کے اپنی زبانی کیا ہے عنوان مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی اس کی کتابوں سے چند عبارات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پھر آپ کو بھی فیصلہ کر دینا کہ وہ کیا تھا ہمیں کچھ کہنے بول دے جذبتی ہیں اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو ان کے ساتھ اپنی ہمزرگیہ ظاہر کر دے کرتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا کیا سب کے پہلی بات ایک بندے کی شخصیت ہوتی ہے بچپن سے ہی پتہ چلتے ہیں یہ بچہ ذہین ہے بہت ستیز ہے کھیلنے میں بہت ماہر ہے یہ بچہ اسلیٹ بنے گا یہ بچہ سکول میں پڑھائی میں ٹاپ کیا کرے گا تو بچے کا اندازہ بچپن سے ہی ہو جاتا ہے مجلہ تاریانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میرے لئے کسی نے بوٹ بھیجے میری سمجھ میں اس کا دائیں بائیں نہیں آتا تھا یعنی یہ بچہ کتنا نواکول ہوگا کتنا بیوکوف ہوگا جس کو دائیں اور بائیں کے جوتے کا اندازہ ہی ہوتا ہمارے حساب سے دو سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ ایسا عقل صفائے آدمی تھا کہ اس کو دائیں اور بائیں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا پھر دوسری ان کی بات براہین احمدیہ صفحہ چودہ پر لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بیٹے نے میری واسکٹ میں ایٹ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا روڑا جس کو کہتے ہیں نا اب جب بلدہ کاریانی رات کو سوتا تو سال جہ رہے کہ وہ چپتا تھا تو ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا چیز چوہ رہی ہے آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی جیب میں ایٹ کا روڑا ڈال دیا آپ جب لیٹے سے تو چپتی تھی کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا اس کا مطلب صرف ناماکولی نہیں تھا سفت بھی بہت تھا ایک دن آپ ایک خادم کو کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہے اور پسلی میں درد ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چپتی ہے وہ حیران ہوا اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا اس کا ہاتھ انٹ پر جا لگا جیب سے انٹ نکال دی دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ اسے نکالنا نہیں میں اسے کھیلوں گا یعنی بچے نے بتا بھی دیا تھا اور بلکھن ایسا کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں کہ میری جیب میں ہی گروڑا بیٹے نے ڈالا ہوگا ہے ایک مرتبہ مددہ کو اس کی والدہ نے کھانے کے لیے روٹی دی مگر سالن نہیں تھا تو مرزہ کادیانی جھر کرنے لگا فالدہ نے کہا اچھا بیٹا گوڑ سے روٹی کھالو کہنا لگا نہیں گوڑ سے نہیں کھاتا اس کے کا فلانچی لے لو جیسے چٹنی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اس سے بھی نہیں کھانے اچھا بیٹا چار سے روٹی کھالو اس نے کہا میں نے اس سے بھی نہیں کھانے تو والدہ نے تنگ آکے کہا اچھا جاؤ پھر راک سے ساتھ کھالو تو مرزہ کو یہ بات سمجھا بھی انہوں نے باقاعدہ روٹی کے اوپر راک کا اختہ جمائی اور اس کو کھانے لگے آپ نے کبھی دنیا میں ایسا پیزا کھانے والا دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بچپن سے ہی اپنی عقل سے فارد تھا پھر ان کی کتاب میں ذکر حبید صفحہ چونتیس کے اوپر مفتی امت صادق کاریانی لکھتے ہیں کہ مرزہ کاریانی کے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا باشرون تھا جو ضرورت کے وقت استعمال میں آتا تھا کوٹھے کے اوپر بھی جگہ تھی مگر نیچے والے کمرے کو حضور نے صاف کر آیا اور شخص دھویا گیا دوپہر کے وقت دو یا تین گھنٹے کے قریب حضور بلکل علیہ دا اندر سے کنڈی لگا کر اس میں بیٹھے رہتے تھے دو سے تین گھنٹے واشروں کی کنڈی لگا کر اندر بیٹھے رہنا اب آپ بتائیے اس کو تو نارگل بندہ بھی نہیں کہہ سکتے ایک ڈاکٹر ویر محمد اسماعید صاحب ہیں وہ سیرت المہدی کی کتاب میں صفحہ اٹھاون پر لکھتے ہیں اس کے مطمئنس مرزا بچیلے منت کا دیا نہیں ہے وہ لکھتے ہیں کہ مرزا اتنے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی بیڈی فاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتے بھی اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا دیتے تھے یعنی کاج بن کرنے ہوتے ہیں تو نیچے کا بٹن اوپر کا کاج یا اوپر کا بٹن نیچے کا کاج اب جس بندے کو اتنی بھی شنس نہیں آپ بتائیں وہ تو نارمل آدمی بھی نہیں مرزا کی واسکٹ میں گڑھ کی دلیاں بھی ہوتی کھیں اور اسی واسکٹ کی جیب میں وہ مٹی کے ڈھیلے بھی رکھ لیتے تھے آج کل تو ٹیشو پیپر ہوتے ہیں تو انسان قضائے حجر سے فارغ ہونے کے لئے ٹیشو پیپر یود کر لگا ہے اس زمانے میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا جاتے تھے تو وہ مٹی کے ڈھیلے جو نجاست کو صاف کرنے کے لئے استعمال کرنے ہوتے تھے وہ بھی اسی جیب میں ڈالتے تھے اب کئی دفعہ جب گڑھ کھانے کی آدمیت ہوتی تھی تو مٹی کا ڈھیلے اٹھا کے وہ میں ڈال لیتے تھے اور کئی مجتبہ جب نجاست صاف کرنے کے لئے تو گڑھ کی ڈلی لگا لیا تھے آپ نے اپنے زندگی میں کبھی کوئی ایسا انوکھا بندہ سنے ہیں اس سے فقط جلتا ہے کہ بچپن ہی سے وہ اپنی اکل سے فارغ تھا بے وکوف انسان تھا ناماکول انسان تھا اور اکل کی رتی بھی اس میں نہیں تھی سیٹھ غلام نبی نے بدریہ تحریب بیان کیا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الاول نے حضرت مسیح معاود سے فرمایا کہ حضور غلام نبی کو مراک ہے مراک کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑھو تو حضور نے فرمایا ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراک ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے اب باپ اندازہ لگائیے کہ اس نے انبیاء کی توہون بھی ساتھ کی کہ سب انبیاء کو مرگی کا مرض ہوتا ہے اور مجھے بھی مرگی کا مرض ہے یہ ان کی کتاب صیرت المہدی میں صفحہ نمبر تیس کے اوپر لکھتا ہوئے تو یہ صرف چند میں نے عبارات آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مرضہ بچپن سے ہی کیسا تھا پھر اس کی وحی اور اس کے فرشتوں کو بھی ذرا بات سن لیجئے آپ حضرات مہربانی کروائیں نعرے نہ لگائیں ان کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی اس کے صفحہ دو ساکتیس پر مجھے کاریان نے لکھا ہے کہ خواب میں ایک پرشتہ دیکھا جس کا نام ٹی 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 تھا یعنی انبیاء کرام کے پاس تو حضرت جبریل سام وحی لائے کرتے تھے یہ مجھے کاریانی تھا جس کے پاس ٹی 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 آتا تھا فرشتہ تو میرے حساب سے وہ فرشتہ نہیں تھا وہ شیطان تھا شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تو شیطان اپنا ایجنت بیٹھتا ہوتا نام اس کا ٹی 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 تھا وہ آکے مرزا کو اپنا پیغام دے جاتا تھا پھر ایک اور بات سنیئے ایک فرشتہ میں نے بیس میں اس کے نوجوان کی چکل میں دیکھا سورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی اور میل کرسی لگائے بیٹھا تھا میں نے اس سے کہا کہ آپ بہتی خوصورت ہیں اس نے کہا کہ ہاں میں وہی لانے والا فرشتہ ہوں تین فرشتے آسمان سے آئے اور ایک کناؤں خیراتی تھا پھر کہتے ہیں کہ مجھے پنجابی دوان میں بھی وہی آئی پٹی پٹی گئی یہ وہی اس کو پنجابی دوان میں اتری پٹی پٹی گئی ہندی میں وہی آئی اے کرشن جی انگریزی میں بھی وہی آئی ای لاب یو کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے الہام ہوا اللہ نے فرمایا ایک دفعہ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ اللہ نے فرمایا ای شل ہلپ یو اور ایک مرتبہ وہی اتری تھی اس کو زلہ کے انگریز نہیں آتی تھی اس کو ڈسٹرک کہتے ہیں انگلیش میں تو اس نے وہی اس طرح بنا لی دو ٹو ذرہ بشاہ اور اس وقت ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے کیونکہ اس کو بنایا ہی انگریزوں نے اس لیے اس کو خواب ایسی محسوس ہوتے ہیں ندولِ مسیح صفحہ نمبر 94 بعض موقعوں پر بیس بیس دفعہ تیس تیس دفعہ یا پچاس پچاس دفعہ مختلف زبانوں میں الہام ہوتا اور بعض دفعہ ایسی زبان میں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے اب اس کے جھوٹے ہونے چیز کے بڑے دلیل اور کیا ہے بھئی جس زبان کو آپ خود نہیں جانتے پھر آپ اپنی امت کو وہ تفصیل کیا بتائیں گے اس کی آپ ہی وہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ایسی زبان میں بھی وہی آتی تھی جس کو یہ خود بھی نہیں سمجھتا تھا کیونکہ مرزا کاریانی کو انگریزوں نے بنایا اس لیے یہ انگریزوں کا بہت وفادار تھا الفضل کاریان سے چھپا نائنٹین سیونٹین اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا کاریانی نے کہا ہماری کی دعا ہے کہ اس گورنمنٹ کو آسمانی گورنمنٹ ہر میدان میں کامیاب کرے یعنی انگریز کی گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیاب کرے اور بسرو بغداد تو کیا چیز ہے ہماری دعا ہے کہ فوری دنیا میں اس کا راج قائم ہو جائے تو دیکھا انگریز کا یہ کیسا وفادار تھا اپنی طرف سے نمک حلال بنتا تھا مگر حقیقت میں نبی ریشان کا نمک حرام تھا ایک اشتہار شفاہ مرزا کاریانی کے بارے میں ایٹین نائنٹی فور میں بہت پرانی بات ہے اس میں مرزا کاریانی لکھتا ہے میں سولہ برس سے برابر اپنی کتابوں میں اس بات پر زورے رہا ہوں کہ مسلمان آنے ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض ہے پھر تولیغ رسالت کتاب میں صفحہ چھبیس پر میں نے بائیس برس اپ سے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلام ممالک ضرور بھیجیا کرو یعنی میری وہ کتابیں جسے میں نے جہاد کی مخالفت کی ہے ان کو میں دوسرے اسلامی ملک میں بھیجوں تاکہ مسلمان جہاد کرنا بند کر دیں پھر آگے لکھتا ہے اضالہ اوہام خزائن جلد تیم صفحہ تیم سو تیہتر تھری سیونٹی تھی پیج ہے سخت جاہل سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہے جو اس انگریزوں کی گرمنٹ سے نفرت کرے پھر آگے لکھتا ہے محسن یعنی انگریزوں کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے اب آپ بتائیے فرما بردار نہیں اس کو حرامی کہہ رہا ہے بدکار کہہ رہا ہے تو اس کی عبادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آقا اگریز تھے جنہوں نے اس کو نبی بنایا اور یہ پھر ان کی سارے زندگی گنگا کر رہا ہے اور اگریزوں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح مسلمانوں سے جہاد ختم ہو جائے چنانچہ اس نے جہاد کے ختم ہونے کے وارے میں بہت کچھ لکھا تو اشعار میں لکھ دیا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور کتاب اب آگیا مسیحی جو دین کا امام ہے دین کے لئے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نورِ خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جتا ہے یہ اتفاق ظلمی مشاہر تو قرآن میں لکھتا ہے کہ باب احمد نادان سوال کرتے ہیں کہ انگریز کی اس دورمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر ادا کرنا این فرض ہے پھر ایک رسالہ ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد اس کے صفحات پر لکھتا ہے جو شخص میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح معاوض مانتا ہے اسی روز سے اس کو عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ دمانے میں جیسے ہاتھ قطعی حرام ہے کیونکہ مسیح آ چکا خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیرخواہ سب کو بننا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دین کے خیرخواہ نہیں کس کے خیرخواہ ہیں انگریز گورنمنٹ کے خیرخواہ تبلیغ رسالے میں صفحہ نمبر سات کے اوپر سترہ کے اوپر جیسے جیسے میرے مدید بڑھیں گے ویسے ویسے جہاد کے موقع کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے مسیح مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے پھر اس کے بعد اس نے جو علماء حق تھے ان کو بہت برے الفاظ اسمال کیے ذرا سننا کے ہمارے علماء کے بارے میں اس نے کیا الفاظ اسمال کیے اے بدزات مولویوں تم کب تک حق چھپا ہوگے بعض خبیش طبع مولوی جو یہودیت کو ضمیر اپنے اندر رکھتے ہیں دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ قلیب اور کراہت کے لائے کنزیر ہے مگر کنزیر سے زیادہ قلیب وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گوئی کو چھپاتے ہیں اے مردار فور مولویوں اور گندی روحوں اے اندھیروں کے پیڑوں یہ الفاظوں علماء کے لئے استعمال کیا اگدہ لکھتا ہے اے بے ایمانوں نیم عیسائیوں دجال کے ہمراہیوں اسلام پوزشنوں تمہاری ایسی کی تیسی اور نالائق مولویوں کو زیلت نصیب ہوئی اور نفاق سے در یہودی سیلت دیل ہو گئے سعیدالل جانوی اس کا ایک مخالق تھا اس کے بارے میں لکھتا ہے سعیدالل جانی بے وقوفوں کا نطفہ اور قنجری کر بیٹھا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابو حریرہ جو غبی تھا اور درائق اچھے نہیں رکھتا تھا غبی کہتے ہیں بے وقوف کو زند مندے کو یعنی وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی ان سے سب سے زیادہ احادیث مرنی ہے ان کو غبی کہہ رہا ہے پھر براہی کے حمدیہ میں لکھتا ہے کہ بعض دادان صحابی جن کو درائق کو کچھ حصہ نہیں تھا صحابہ کو نازان کہنا حبی کہنا کم اکل کہنا معمولی انسان کہنا آپ سوچئے یہ ان کی کتنی کوہین ہے جو اس نے کی ہے کتاب مانتے ہیں نا اور محفوظ کتاب مانتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا اللہ نے لیا اب حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا تو کیا اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے یہ کہتے ہیں کہ محفوظ کتاب مانتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس نے قرآن و جیس کی بھی بہت بہرمتی کی پھر صحاب کا انبیاء کے بارے میں اس نے بہت بہت زبانی کی یورپ کے لوگوں نے جس قدر شراب یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب میں رفان پہنچایا اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے استقفراللہ استقفراللہ آپ اندازہ لائیے ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اتنا بڑا الزان اگاہ ہے شراب پینے والا پہ ایک عام خواجے شخص ہوتا ہے اللہ کے امریاں تو معصوم ہوتے ہیں مگر اس وقت وقت پہ کیا کہنے ہیں جو موہ میں آیا وہ وقتہ ہی چلا گیا اجاز احمدی خضائن جلز نائنٹین صفحہ ایک سو پینٹیس لکھتا ہے افسوس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں جس قدر غلطیاں ہیں اس کی نظیر کسی بھی نبی میں نہیں پائی جاتا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد کرنے میں غلطیاں تھی اتنی غلطیاں کہ کسی اور نبی نے ایک سے غلطیاں نہیں کی خضائن جلز نائنٹین صفحہ ایک سو پینٹیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشن گوئیاں صافتہ اوپر جھوٹی نکلیں اب امبیاء کے اوپر اگر یہ جھوٹ کا گوستان لگاتا ہے تو تو ویسے ہی بدی انسان ہیں ایک جگہ لکھتا ہے عیسائیوں نے آپ سے بہت سے موجزات لکھتے ہیں مگر حق واقعی ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ روما نہیں گوا آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروف ریب کے کچھ نہیں تھا خضائن جلز تین صفحہ دو سو ترے سٹ یہ اعتقاد بالکل غلط اور وہ شرکانہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے فرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچمت جانور بنا دیتے تھے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے بھقوات نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں لکھا اسی خضائن کی جلز نو صفحہ تین سو ترے پن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی لاکھ بے گنا بچے مار ڈالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے اس کو تو پڑکے میں بھی جبان کامتی ہے نقلے کوفر کوفر نہ بائیتے ہیں آپ کی عقل موٹی تھی گالیاں دیتے تھے آپ کو کسی در جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی کیا یہ الفاظ اللہ کے کچھ دھبیل اسلام کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں اب آپ بتائیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان بالکل گمراہ انسان تھا جو اس کی زبان میں آیا یہ لکھتا گیا یہ بولتا گیا اور اس نے علماء کی تو توہین کی ہی تھی اب بیاء کی توہین میں بھی کوئی کمی نہیں رکھتی یسو در حقیقت بوجہ مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا خزائن جلد ایک صفحہ دو سو اکانوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کندریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ترمیان میں ہے ورنہ کوئی پریزدار انسان ایک جوان کندری کو موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر نافات ہاتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کا پھلید اتر اس کے سر پر ملے آگے لکھتا ہے مسیح ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا جب استاد کے سامنے اس کے حسن جمال کا تذکر استاد میں اسے آخر حاکیرے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے دیکھو کیا زبان گرا دیتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی مشال دے رہے کہ جیسے برسات میں ہزار حاکیرے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں آدم عیسی صاحب بیسی طرح بغیر ماں باپ کے پیدا ہے خزائن جلد اٹھارہ صفت دو سو چالیس یہ بدبخل لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے غلام احمد بہتر ہے یعنی مرزا کاریانی ان سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے برانو جیس میں بیسی مریم کی بہت تعریف کی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے لیے خاص کر لیا تھا ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ عزت مریم نے ایک مدد تک اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھا پھر اپنی قوم کے بڑوں کے اسرار پر نکاح کر لیا گو کے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ توراق کی تعلیم کے خلاف حمل میں کیوں نکاح کیا گیا مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوری عرصی جو پیش آگیا یعنی ملزا کاریانی کا عقیدہ یہ تھا کہ بی بی مریم پہلے حاملہ ہوئی تھی جناح کے ذریعے اس کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا قرآن مجبوری جن کی تاریخیں کر رہا ہے یہ ان کے اوپر بھی ایسے بہتان لگانے سے بات نہیں پھر آگے لکھتا ہے حضرت ایسا علیہ السلام کی تین دادیاں نانیاں زناکار قصوی عورتیں Stephan جن کے خون سے حضرت ایسا علیہ السلام کو حجود گوھر پجیر ہوا آپ ایسا علیہ السلام کی کندلیوں سے ملان اور صحبت بھی شاید کسی وجہ سے ہو کے جدی مناسبت درمیان میں تھیں حضرت ایسا علیہ السلام کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار قصوی عورتیں تھیں توائد تھی پروسٹیچیوٹس تھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں ہی بات نہیں کی ان کے آگے جو اجداد تھے ان کے بارے میر باتیں تھیں پھر ملتر تاجانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں سچا خدا وہی ہے جس نے تاجان میں اپنا رسول بھیجا میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے انبیاء اکرام نے پہ چونگوئیاں تھی اور وقت نے ثابت کر گیا کہ وہ سچ تھی جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سراکہ کو نمائیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرک اکندن تجھے میں پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ایسا وقت آیا کہ اس کو کسرک اکندن ملے اور اس نے پہنے تو نبی علیہ السلام کی جو پیشین گوئیاں تھی وہ سو فیصہ سچ مکلی مزدہ کاریانی نے جتنی پیشین گوئیاں تھی سب کی سب غلط مکلی ایک مطلبہ اس کی بیوی حاملہ تھی تو اس نے پیشین گوئی تھی کہ میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بڑا دین کا کام کرے گا اور اللہ اسے خاص علم اتا فرمائے اللہ کی شان دیکھتے ہیں اس کے ہاں بیٹا ہوا مگر اٹھارہ مہینے کے بعد مر گیا جب مر گیا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ نے تو پاہا تھا وہ دین کا بڑا کام کرے گا کہنے لگا نہیں وہ دوسرے حمل سے جب بچہ ہوگا وہ کام کرے گا بیوی دوسری مرتبہ حاملہ ہوگی تو پھر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کی تو پیشین گوئی کچھ اور تھی کہنے لگا نہیں نہیں جب میری بیوی تیسری مرتبہ حاملہ ہوگی تو پھر بیٹا ہوگا جو دین کا اتنا بڑا کام کرے گا اور اس کے بعد موت تک اس کی بیوی پھر حاملہ ہی نہیں ہے تو اس کی پیشین گوئیاں ساری کی ساری غلط نہیں مردہ قادرین نے اپنے موت کے بارے میں پیشین گوئی کچھی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اور اس کو مکہ مدینہ میں تو حاضری ساری زندگی نصیب نہیں ہوئی اور موچ بھی آئی تو لاہور میں آئی پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم صحیح بلکہ نبی علیہ السلام سے برطری کا دعویٰ کرتا ہے مردہ قادرین نے نبی علیہ السلام کے موجزے کی تعداد تین ہزار بتائی ہے اور اپنے موجزات کی تعداد تین لاکھ بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تین ہزار موجزے لیے تھے اور مجھے تین لاکھ بھو ازار بتائی ہے میں اپنے موجزے لیے تھے لکھتا ہے مردہ کادیانی کہ میرا قدم ایک ایسے منارے پر ہے جس پر ہر بلندی ختم کر دی گئی اس سے اگلی بات سنیے ایک لگہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اسم عوالدی اے میرے بیٹے سن یعنی مرزا تو اللہ فرقا رہے ہیں اے میرے بیٹے سن اب آپ کے دن کیا گوائی دیتا ہے یہ تو مشرق انسان ہے حقیقت الوحی میں فضائن جلد دو جلد بائیس صفحہ ایٹی نائن سنزلت والا جی تُو میرے لیے میرے بیٹے کی مانی لے پھر اس سے اگلی بات سنیے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو صرف خدا کا بیٹے ہی نہیں کہتا اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شریف بھی تھیراتا ہے یہ فرعون بھی تھا مرزا قادیانی اپنے آپ کو صرف خدا کے ساتھ شریف بھی تھیراتا ہے مرزا قادیانی اپنی کتاب حضینت المعارف میں لکھتا ہے جلد ایک حرفہ ایک سو چھپن اللہ تعالیٰ نے میری محسن میں حاضر ہوا اور ایک جگہ لکھتا ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا اب خدا خود نازل ہوگا اور ان نوموں سے لڑے گا جو ستائی سے لڑتے ہیں بھئی آپ بتائیں ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں نا یعنی ملک و ملت کا غدار ہے علام ایک بات کی عواز میں بہت پسند آئی اور آج ہم علام ایک بات کی کسی بات کو ذرا اونچے دوراتے ہیں میں کہوں گا قادیانی ملک و ملت کا آپ جواب دینا غدار ہے قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے اور یہ میری بات نہیں ہے یہ علام ایک بات تھا انگریزوں کے ساتھ ہموں کے ساتھ لگا ہوا تھا گرداز پور میں وہ مسلمان زیادہ تھے وہ پاکستان کا حصہ بنتا تھا مگر اس نے ان کو اجازت دیدی کہ اس کو ایڈیا قبضہ کر لیا جب اندوستان نے گرداز پور پر قبضہ کر لیا تو اس کی حمد اور بڑھ گی ہے جو حیدر آباد ہے دکل تو حیدر آباد کے راجہ نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ الہاب کرنے کے لیے لکھ کے دے لیا تھا مگر چونکہ چاروں طرف ہنگوں کے شہر تھے تو ایڈیا نے پھر اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جب دو جگہ پر اس نے کامیاب طریقے سے قبضہ کر لیا اب اس نے اپنی توجہ پشویر کی طرف کی اب اس موقع پہ وزیر ساتھ جاکہ چاہیے تھا کہ وہ اپنا کیس پیش کرتا کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے مگر اس نے کیس پیش نہیں کیا وکیل ہی دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا مسئلہ کشمیر جو آج تک موجود ہے نا یہ صرف ان مرزئیوں کی بددیانتی کی وجہ سے ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم نہ ہو اور ہمارے لیے کادیان جانا آسان دے ان کو مکہ مدینہ سے محبت نہیں ان کو کادیان سے محبت ہے اب بتائیں جو ایسے لوگوں کہ اندر سے ان کو انگریزوں سے اور ہندووں کے ساتھ محبت ہو اور اس ملک کے ساتھ ان کو دشنی ہو ان کو کیا اس ملک کی آلہ سیٹوں پر بٹھایا جا سکتے ہیں آپ بتائیے ذرا سنیے ایک بات آم لکھتے ہیں ہم نے یہ بات پہلے تیوی پہلے کہی بار کہی ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رجیب پاکستان کا بننا اصولا غلط ہے اب بتائیں کہ یہ پاکستان کا غدار ہے نا آپ بتائیے ذرا اونچی آواز سے بتائیے اور اونچی آواز سے بتائیے یہ مرزائی پاکستان کے مرزائی پاکستان کے ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کا بننا اصولا غلط ہے اس کو پڑھ کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور ہم کہتے ہیں دل دل پاکستان جان جان دل دل جان جان ایسی زمین اور آسمان اس کے سوا جائیں کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل جان جان ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ایسے غداروں کو جو ہے وہ کافت سمجھتے ہیں اور پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہے ان کی اپنی عبارتیں ان کو اگواہی دے رہی ہیں کافت سمجھتے ہیں فś اب آخری بات سن لیجیئے یہ جتنی عبارت آپ کو سنائیں اب آپ کی جمعت آلہی ہے آپ کی گلی میں کوئی ایم این اے رہتے ہیں ایم پی اے رہتے ہیں کوئی انکر رہتے ہیں کوئی وکیل رہتے ہیں کوئی جج رہتے ہیں ان سب لوگوں کو یہ آج کی بیاتیں بتا کر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا اور بٹھانا کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ بتائیے آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے یہاں کوئی ایسا بندہ کیونکہ یہی وکیل یہی جج اور یہی انکر اور یہی ایم این اے ایم پی اے یہ تیویوں پہ آکے اسابلیوں پہ بیٹھ کے ان قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں تو جو ان کی حمایت کرتے ہیں ہم ان تک حق بات پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ غدار لوگ ہیں اور مرزا جھوٹا نبی تھا اور نبی نے اسلام کی توہین کرتا تھا اور اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو یہاں نہ قبول کرمائے اور ہمارے لئے اللہ تعالی اس محن کو بخشش کا دریہ بنائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جوانا الحمدلہ رب العالمين ہٹ ایسی طویس جوانا حمدل جوانا حمدلہ جوانا حمدلہ جوانا حمدلہ جوانا حمدلہ جوانا حمدلہ دعا کر لیجئے سبخان ربی علی البہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد باعلا آل سیدنا محمد ببارک و صلی اللہ اے رب کریم ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہٹی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں سے نامنوں تک اپنے آپ کو سنت کے ساتھ سجانے کی توفیق ادا کرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما زلدت سے محفوظ فرما قلدت سے محفوظ فرما قلدت سے محفوظ فرما عرب قریب قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محبوب کرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول کرما اہلا ہمیں پوری زندگی ختم ربور کے اس قاض پر محنت کرنے کے لئے قبول کرما اہلا اور اسے قیامت پر ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بنا اور ہمیں قیامت پر اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کرما پر نگار عالم پر رحمت کی نظر کرما اہلا اس پورے مجمع کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے گھروں کو خیریت کے ساتھ واپس لٹا اہلا جتنے حضرات کے علمی جو نیک مرادے ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما اہلا گربار کی پریشانیوں کو دور فرما کام کربار کی پریشانیوں کو دور فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں قلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے قلمہ پڑھنے کی توفیق اتا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق اتا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسلِ توبہ کرنے کی توفیق اتا فرما اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشات پہننے کی توفیق اتا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لب نصیب فرما رات کے آخری پہل کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب کرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول کرما فرودگار عالم آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر کرما آنے والی زندگی کو گدری زندگی کا کفارہ بنا ایلا جن حضرات نے اتنی بڑی کانفرس کا انعقاد کیا ان کی محنتوں کو قبول کرما ایلا ان کا اپنے مقرب بندوں میں شامل کرما جو حضرات دور دریف سے شبر کر کے یہاں آئے اور اس محسل کی زینت بنے اللہ ان کا آنا کو قبول کرما اور کچھنے سے پہلے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرما فرودگار عالم ہم نے اپنے مقبول بندوں میں شامل کرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول کرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا مہباب کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گروہ میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ہم بچوں کے مستقبل کو روشن فرما مہباب کیلئے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ اس ملک کے اندر اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں ایک اچھا شہری بنا ملک کا ایک اچھا اہلا رہنے والا بنا گھر کا ایک اچھا فرد بننے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اخلاق حمیدہ رسیب فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہماری حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیض سے کرنے کی توفیق اطاف فرما پرودگار عالم کفار مشرقین جو اس ملک کے دشمن ہیں ان سے اللہ ہمیں نجات اطاف فرما پرودگار عالم جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت اطاف فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اہلا منارس عربیہ کی فاضت فرما دعوت قبلی کے جام کی فاضت فرما جہاں اللہ لاؤتی ہے ان خانکاہوں کی فاضت فرما اقامت دین کوشوں کی فاضت فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اہلا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اہلا ہمارے اس ملک پاکستان کی فاضت فرما اور ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما میرے مالک ہماری اندعام کو اپنی رحمت سے قبول کرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی حاج درواز نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں نہ کہیں جہاں میں امامی لی جو امامی لی تو کہاں ملی میرے جن میں خانہ خراب دو تیرے افتے بندہ نواز میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اور آئندہ ہمیں نیکی تقویٰ کے زندگی عطا فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں تقویٰ پر نیکی پر کلمے پر شہادت کی موت عطا فرما دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی